ایڈیشنل آئی جی پولیز کراچی جاوید عالم اوڈو نے کراچی چیمبر آف کومس میں اپنے بیان کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں جرائم کو روکنا مشکل کام ہے مگر اہم شہراہوں سمیت علاقوں میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں نہ دن کو چین نہ رات کو آرام اسٹریٹ کرمنلز کو کراچی میں کون ڈالی لگا؟ روامہ 28 چہری قتل 133 مزاہمت پر زخمی شہر اقائد کی سڑکوں پر شہری 24 گھنٹے لٹنے لگے سی سی تیوی منظر عام پر آنے کے باوجود بھی ملزمان گرفتار نہیں ہو پا رہے پولیس کاروائیاں بیانات تک محدود زہر ہے پھر وہ سکون سے رہے گا جس کو روٹی نہیں کھانے کو ملے گئے وہ تو چوڑی انٹ گیتیاں کرے گا تو حالات تو کراچی کے بہتر ہو گئے ہیں لیکن اللہ کرے کہ ہمارے لاہور کے بھی اچھے رہیں اور لاہور میں مزید مواقع گورنمنٹ اس پر کام کرے کہ اس میں مزید مواقع دے ان کو روزگار مہیا کرے پاکستان کی اکانومی اس سمیں اس گفہ کے جیسی ہے جس میں ایک اچھا خاصہ سب بھی پڑھا لکھا بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں اچھا خاصہ اپنا پیٹ چلانے ہالے اپنا روزگار چلانے ہالے ویکتی اس میں گھوستا ہے اور ایک خونکھار درندہ کریمینل بن کر کے نکلتا ہے اور کرے بھی کیا کہہ سرکار نے ان کی پورے جتنے سرکار کا پاکستان میں تو یہ کہنا ہے ستر سالوں سے سرکار پلس فوج سرکار تو کہہ چھوٹا ہے اس میں پارٹنر ہے فوج بڑا پارٹنر ہے اس کا کہنا ہے جتنے بھی کمائی کے افسر ہیں پاکستان میں سب سے بڑا پنجا تو ہم مار دیں گے اب پنجے میں پنجا مارنے کے بعد جو کچھ کترن چھوٹی موٹی بچ جائے اس میں باقی کی جو پاکستان کی 90% آوادی ہے وہ اپنا کمالے کھالے ہے وہ اس کو جاؤن کھولی چھوٹ دے دی لیکن پہلے کترن ہاں ہے وہ یہ نا کہ پہلے جی ہم کھانا کھائیں گے بعد میں جو جونٹا پھوٹا بچ جائے وہ پاکستان کی جنتہ کھائیں کراچی جیسے بڑے شہر میں جرائم کو روکنا مشکل کام ہے اہم شہرہوں سمیت علاقوں میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں کوشش ہے کہ کرائم کی وارداتوں میں کمی آسکے بڑتوے جرائم کے بارے میں سٹریٹ کرائم میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور گزشتہ سال بھی بہت زیادہ سٹریٹ کرائم ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرے بھی جتنے بھی کرائم ہے اس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ کبضہ مافیا میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں اسٹریشن پر یہاں پڑا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے دن بدین اضافہ ہو رہا ہے جتنے بھی یہ چوڑی ہیں موبیل بڑے چوڑی ہو رہے ہیں تھے وان دے او تھے کڑی ہیں دی اندھے ہم بیل کھو کے لائے ہیں دے کوئی منڈا آندہ ہم بیل کھو کے لائے ہیں جیب کترے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں سے جیب نکلتی ہے ٹھیک ہے بعد میں پاتا نہیں چلتا ایف آئی آر درج کراتے ہیں ایف آئی آر کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ٹھیک ہے انہوں کو پہلے پٹرول کے پیسے دیں گے ہم ٹھیک ہے نا ہزار بارہ سو پٹرول کا دیں گے گاڑی میں پٹرول ڈالے گا تو پھر چوڑ کو پکریں گے اگر مارا بندہ تو ہزار بارہ سو کی اس کی تو دھیاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ہزار بارہ سو دھیاڑی ہوتی ہے وہ کان سے دے گا پٹرول کے پیسے یا چاہے کے پیسے ہو گئے ٹھیک ہو گئے یا بوگ لگئے کیمے سے بریانی سے انہوں کا پہلے نام پہلے موں پہ کیمہ بریانی آتا ہے ٹھیک ہو گیا پٹرول کیمہ بریانی یہ ہم لگائیں گے تو پھر چور کو پکریں گے بڑتے ہوئے کریم کے برمے یہ ہے کہ پولیس کا بھی کوئی اچھا جو ہے وہ ریلیشن نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے پولیس کو بھی کوئی کام کے وہ آگے سے جو ریسپونس ہے وہ اچھا نہیں دیتی اس کے علاوہ اگر ان کے پاس چلے جائیں ان کا جو بھی ہے وہ بھی اچھا نہیں عوام کے ساتھ کوئی بھی کام ہو کچھ بھی ہو جس طرح جانے اسی طرح واپس آنا کوئی بھی ریسپونس جو ہے وہ پولیس نہیں دیتی کسی بھی قسم کا یہ رکشہ والوں سے تلاشی لیتے ہیں نجائے جی نجائے جی کسی کیس میں ٹھوک دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارا آدمی ہے ٹھیک ہو گئے یہ رکشہ جلا رہا ہے اس کا دیاری لگانے کے لیے ٹیپ نکال لیتے ہیں پانچ چھ سو رپیاں لے لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہوتے یہ بس گمالیاں ادھر گمالیاں تیل پھوک لیا کسی کے پاسے حق حق کی باز کریں نا حق کی باز کریں حق کی باز کریں ٹھیک ہمارے ساتھ ایسے ہاتھ پکڑ کے چلیں ٹھیک ہے یہ تو پہنچ سٹے کے اندر کا جیو چکینے نوڑنی تا دے زہر ہے پھر وہ سکون سے رہے گا جس کو روٹی نہیں کھانے کیوں ملے گئے وہ تو چوڑنٹ کتنیاں کرے گا تو حالات تو کراچی کے بہتر ہو گیا ہے لیکن اللہ کرے ہمارے لاہور کے بھی اچھے رہیں اور لاہور میں مزید مواقع ہے گورنمنٹ اس پر کام کرے کس میں مزید مواقع دے ان کو روزگار مہیا کرے سیاسی طور پر استحقام نہیں آئے گا تب تک نہ تو آپ کی مویشت اوپر جائے گی اور نہ ہی جو ہے آپ کا کنٹری جائے گروت کر سکتی ہے اس طرح یہ مین مسئلہ یہی تھا کہ جو پاکستان کے اندر پہلے تو ریسورسز کم دیئے گئے پاکستان کی ڈیوین گلت کی گئی یہ پھر ہمارا مسئلہ آگے سیاست میں آ جاتے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ تر اپنا مفاد سوچتے ہیں پھر وہ عوام کا نہیں سوچتے اس میں عوام کو اکٹھے ہو کے سوچنا چاہیے کہ وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی کلیے لڑتے رہتے ہیں الیکشن میں ان کو ووڈ دیتے لیکن بعد میں وہ ان کا خیال نیتے ہیں تو عوام کو خود مل کے اپنے ملک کے لئے کچھ کرنے آنی چاہیے آپ کا خیال ہے یا پھر یہ ایک اتھینٹک آپ کو کہیں سے خیال ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اچھا ان سے اچھا ہے لیکن ان کا ایڈوکیشن سسٹم اچھا ہے یہ آپ جا کے نیٹ سے سرچ کریے گا ایڈوکیشن سسٹم اچھا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ان سے اچھا ہے یہ ان کی انڈسٹری دیکھی جائے تو وہ اچھی ہے جسا انڈسٹری بہت رول پلے کرتی ہے گروہ کرنے میں ان کی انڈسٹری اچھی آئی ٹی سسٹم بھی اچھا ہے ان کا ہمارا اتنا بہتر نہیں ہے لیکن بہتر ہو سکتا ہے یہ ہے کہ انویشنز بہت زیادہ ہوئی ہیں وہاں پہ زیادہ تھیوریز ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک تو کرپشن ہے ہر دپارٹمنٹ کے اندر اور پروپر سسٹم نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے لیکن اگر ہم اسے امپروف کریں تو ہم تقریباً گروہ کر سکتے ہیں سر وہاں پہ پولٹیکل سبیل سٹیبلیٹی ہے وہاں پہ دیکھیں موڈی تھا لاسٹ اینئور بھی اس نے کیا نیکس اینئور بھی اس نے کیا اور آگے بھی شاید وہ ہی کرے کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن یا سٹیپ ڈشمنٹ آپ کہہ دیں وہ اتنا تنگ در نہیں کرتے یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز انڈیا سے سیکھنا چاہیے یہ جو ہمارا ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارا اور انڈیا کے ساتھ اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں وہ تنقید کو اس بار میں نہیں لانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر تنقید کو پرداشت کریں اور ان سے سیکھیں کیونکہ اگر وہ گروہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یا سر نہیں سیکھ سکتے آپ کیسے سیکھیں گے ضرورت ہے یا تو ان کے ساتھ ٹریڈ بند ہے آپ اس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہی اچھا نہیں ہے تو کیسے ان سے سیکھ سکتے ہیں آپ جی بلکل جو بھی جو بھی کوئی انسان اچھا کام کر رہا تو ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت پڑی ہے وہ خواب وہ انڈین ہے یا انگلینڈین ہے نیوزیلینڈین ہے کو کوئی بھی ہے دنیا میں چاہے وہ آپ کے نیبرز میں کیوں نہیں رہتا بلکل ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے دیکھیں مطلب بہت ساری ایسی کمپنیاں جو ادھر اپنی فیکٹریز بغیرہ نہیں لگا رہی ہیں لیکن ادھر لگا رہی ہیں باہر باہر سے سب مانتے ہیں لیکن اندر سے آپ کسی بھی بڑے سیٹ پہ جا کے بیٹھیں تو وہ کرپشن ضرور کرے گا بلکل وہ اس لیے یہ ہے کیونکہ ادھر ایک حکومت کے دور میں اگر وہ کوئی بندہ ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے بعد جب وہ حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلے سارے کام بند کر دیتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سٹیبل کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو بھی گورنمنٹ کی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتی کوئی بھی اپنا جو ہوتا ہے نا پورا نہیں کرتی چار سال تین سال دو سال اور پھر کوئی نہ کوئی ان کے مسئلے بن کے وہ خاتم ہو جاتی ہے کچھ چیزوں میں سیکھنا چاہیے کچھ میں ضرورت نہیں ہے ہم اچھے ہیں ٹھیک ہے آپ سکالر شیف پہ پڑھیں لیکن یہ ایوری سٹوڈینٹ بھی ہوتے ہیں لیکن سب کے لیے ہونا چاہیے دیکھیں آپ جی اگر ٹیکس کولیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تو نہیں وہ ٹیکس کولیکٹ کر کے وہ اس کی کرپشن کی جائے لیکن اسے اپنے بینکوں میں اپنے کاؤنٹس میں لے کے جائے چوری چکاری لوٹ مار یہ سب پوری دنیا میں ہی دیکھا جاتا ہے کوئی بھی شاید ایسا دیش نہیں ہے کوئی بھی ایسا بڑا شہر نہیں ہے جہاں پر خاص طور پر چوری چکاری نہ ہوتی ہوتی دیکھا ہے لیکن پاکستان میں سیچویشن اتنی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اب لوگ ملتب ایریا دیکھ کے اگر کسی کو اپنا آفیس کھول نا ہے یا کوئی کراہ گھر پر تو اس کو کراہ گھر لینا ہے ایریا دیکھ کر کے لیتے ہیں کیوں ایریا کچھ ایک ایرہ پاکی پورا جو کراچی لاہر اسپر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے پر ہے ہبین حافتہ میں دو تین بار تو چوری چکاری ہو نہیں ہو نہیں ہے وہ اس کو زون 3 میں ڈالا گیا ہے زون 2 ہے جہاں پر آپ کا 15 دن میں چوری ہوگی ہوگی زون 1 ہے وہ علاقے جہاں پر ہاں تھوڑی سی رہت ہے جہاں پر آپ تھوڑا سا اتنا مان سکتے ہو کہ ہاں مہینے بھر میں ایک چوری آپ کے سنگ میں ہوگی یہ حقیقت ہے اور خاص طور پر خاص طور پر اندھیرہ ہونے کے بعد تو پاکستان کا کوئی بھی وقتی کیا آدمی کیا عورت کوئی بھی سب ڈڑتے ہیں نکلنے میں سب آپ کو خوف خواćاتا ہے کیونکہ پتہ تو ہے جتنے کیاتے کے لگا لو 10 ہے اور کونکر پولیس کا بہت بڑا हاتھ ہے اب پولیس کی لیے بھیросیکھ dep退نا کے لیے کیا ہوتا ہے پاکستان کی maintains پ cafe پولیس ہے وہ لمبے سم bede تک پیسہ کھاتی رہی دکنداروں سے کھاتی Vegard فٹنات والاوں سے کھاتی رہی اس سے کھاتی رہی اس سے کھاتی رہی اس سے کھاتی رہی اب سب کے سب گریب ہوگا اب سب کے سب گریب ہوگا سب کے سب لوگوں نے دینا ہی پیسہ بند کر دیا ہم کہا ہے ہی نہیں پیسہ کہاں سے دے دیں اس کے بعد انہوں نے اپنا ہی خودی کہا دے گی کتوال بھی ہم چور بھی ہم پکڑنے والے بھی ہم پکڑوانے والے بھی ہم چوری کرنے والے بھی ہم سب کام جو ہے وہ پولیس خودی کروا رہی اور بقاعدہ اس کے جیسے ہم لوگ الگ لگ سنتے ہیں سرکار ہو سب کو سب کو سب تو اس مجھ پہلی ہے تو شامل ہے اب ہم نے بہت ساری دنیا کی فوجیں دیکھی ہیں جو دوسرے دیش کے لوگوں پر جا کر کے حملہ کرتی ہیں دوسرے دیش پر جا کے آکرمار کرتی ہیں وہ جیتتی ہیں سامنے والسین کو مار بگاتی ہیں دنیا بھر کی فوج یہی کرتی ہیں پاکستان کی اکلوتی ایسی فوج ہے جو اپنے ہی لوگوں کو پہلے جو ایک دم آؤٹر ایریاں ہے جیسے بلوچستان کا ایریاں ہو گیا ایک دم آؤٹر سندھ ہو گیا کے پی کے علاقہ ہو گیا وہاں تو سیدھی سے گیاب کر رہا جاتے ہیں جو اس طرح کی شہری علاقہ ہیں یہاں پہ تکھلے ہیں تو وہ اپنے باقاعدہ سندی کےٹ جیسے ہم لوگ بھارت میں بھی ایک راجی میں سنتے ہیں چھوٹے سطر پہ ہوتا وہاں پہ بھی ہے چھوٹے سطر پہ لیکن پاکستان میں وہ جو سندی کےٹ وغیرہ ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے کہ ایک عام پاکستانی وہ دن رات وہ گھر سے نکلتا بھی ہے تو وہ اس کو سو بار سوچتا ہے کہ یار میں جا رہا ہوں گھر میں پیسے ڈال کے لے جاؤں کوئی بینک سے نکلتا ہے اس کے پیچھے بقاعدہ دس گنڈے لگ جاتے ہیں دن لونڈے لگ پھڑے لگ جاتے ہیں